آر بی آئی کی طرف سے عام اور خاص آدمی کے لیے کیا کچھ کبری نکل کے آ رہی ہے ساتھیوں اگر آپ کو کوئی بھی چوننی چھاپ پریشان کر رہا ہے راست کر رہا ہے گاڑی کے لوچ کر رہا ہے آپ کے یار پیارے رشتہ داروں کو بھون کر رہا ہے آپ شبد بول رہا ہے چلہ چلی کر رہا ہے آپ کے گھر کے اندر آپ آگے بیٹھ رہا ہے مکان میں دکان میں فیکٹری میں کار کھانے میں گیر قانونی طریقے سے ساتھیوں سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو ان کے پیسے دے دیں نئی پیسے ہیں تو راو کے تک رہا ہے تو کیا کر رہا ہے شاکشہ چھنی دیب بھی درتی پہ اگر آجے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارے دیش میں پولیس وڑا کا کام ریکاوری کا نہیں ہے بھلے آپ نے کسی بینک یا ان بی ایپ سی کمپنی سے پچیس لون لے رکھے ہیں یا کسی پرائیویٹ فائننسر سے پیسہ لے رکھا ہے یا کسی عام آدمی سے پیسہ لے رکھا ہے آپ نے اس کو دو چیک دے رکھے ہیں پانچ دے رکھے ہیں چا پچیس دے رکھے ہیں ڈائریکٹ کوئی بھی پولیس وڑا آپ کے پاس بھول نہیں کر سکتا لون کی ای 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 ڈی فولٹ ہونے پہ یا آپ نے کسی کے پیسے لے رکھے ہیں فائننسر سے یا عام آدمی سے اگر آپ وہ پیسہ اس کا واپس نہیں دے رہے تو اس میں پولیس کا کوئی کام نہیں ہے سیویل کا میٹر ہے کورٹ میں کیس ہو سکتا ہے وہ بھی سیویل کا پولیس آپ کے پاس فون نہیں کر سکتی ہے اگر کوئی پولیس وڑا آپ کے پاس فون کر رہے ہیں یا آپ کے گھر آ رہے ہیں تو سمجھ لو چونی چھاپی ہے فون کرنے وڑا پولیس وڑا اگر کوئی اصل میں پولیس وڑا آپ کے گھر آ رہا ہے وہ گیر قانون نہیں طریقے سے آپ کے گھر مکان دکان بیکٹری کار کرنے پہ آ رہا ہے اس کی ویڈیو بنا کے اور اس کو بولو اے بھائی میں تو اس کے پیسے نہیں زندہ تو کیا کرے گا بتا یہ جو ڈریس پہن رکھیں نا کھنٹی پہ ٹکن جائے گی کہاں چلی کر جائے گی تری یہ نوکری بھی جائے گی کڑا چوڑو رہ بھی دو جگہ ڈیموکریسی ہے ورلڈ کی سب سے بڑی ہے دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے اس پولیس وڑا اگر کوئی آپ کے پاس ایسا آیا ہے اس کی فوڈو کچھیں ویڈیو بنایں اور ترنت پر باہو سے ایس ایس پی کے پاس اس کی کمپلینٹ کریں یا ڈی جی پی صاحب کے پاس آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں ساتھ کیوں اگر آپ کوئی پریسان راز کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی سماجی پرتشتہ کو کوئی خراب نہیں کر سکتا بھلے پچیس لون کی ای 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 ڈی فولٹ ہوگی میں آر بار کہتا ہوں دو لون ڈی فولٹ ہوگے پانچ ہوگے پچیس ہوگے پچیس لون بھی ڈی فولٹ ہوگے سب کی پانچ پانچ ای 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 بھی ڈی فولٹ ہوگی یہ کرائیم کچھنی میں نہیں یہ سیویل کا میٹر ہے کوٹ دیکھے گا بھائی اور ماننے کوٹ ماننے سپریگ کوٹ تک جاتے ہیں چاڑی پنتاڑی سال لگ جاتے ہیں میں سے لیے انہوں نے چوننی چھاپ کو پڑا ہوا ہے اگر چوننی چھاپ پریشان اراز کر رہے ہیں آپ کو تو آر بی آئی کی طرف سے سارے دیش کے لیے ایک امبوڈسمن نرداریت کر دیا گیا ہے یعنی اس کو بولتے ہیں بینکنگ لوگ پال بینکنگ امبوڈسمن ہمارے دیش میں سو سے بھی زیادہ بینک اور ان بی ایف سی کمپنی کام کر رہے ہیں آپ کسی کی بھی شکایت کسی بھی طرح کی ایک امبوڈسمن کے پاس کر سکتے ہیں اور چوویس گھنٹے کے اندر کاروائی ہوئے گی ان کے پاس آپ چار طریقے سے کمپلینٹ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں ای میل سے کمپلینٹ کر سکتے ہیں ٹیلی فونکلی کر سکتے ہیں ون ٹریپل وور ایٹ نمبر ہے چودہ جار چار سوٹ تالیس نمبر پہ شکایت ان کی درج کر سکتے ہیں یا ریٹرن میں چٹھی لیٹر کے دوارہ ان کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا ہے تو کل ایک ویڈیو ڈال لی ہے میں نے اسی ٹوپک میں میری ٹیم نے آپ اس کو دیکھ لیں آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا آپ دیکھتے ہیں آمور غاز آدمی کی سمسیہ گئے ہے موہیت سنگھ سر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بھائی بات کرنا چاہتے ہو تو یہ سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر نمبر لکھا ہوا ہے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ویڈس ایپ میسیج کریں ترنت پر بہت سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جھوٹ سکتے ہیں پرسنل میں مٹیم کر سکتے ہیں جے سی بی کمپیوٹر سر ایل ان ٹی سے پرسنل لون لیا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیا کروں پلیز ریپلائی انسیکیور لون ڈیسینٹڈ ہوئے لکھے ویڈیو دیکھنے پتہ لگ جائے کیا نہ گیا ہے اکسی سر میرا ایکسیز مہنگ کا پرسنل لون ہے رائٹ اوف ہو گیا ہے لیکن بہت پریشان کر رہے ہیں گھر پہ کال کر رہے ہیں میں سائیبر کرائیم میں کمپلینٹ کی ہے پھر ٹھیک ہے دبارہ پھر ریمائنٹر کر دو آشیف علی سر جائز سرال بڑھوگی سر میرا لون رائٹ اوف ہو گیا ہے کیا میرے اوپر چیک باؤنس کا کیس ہو سکتا ہے اے بی سی ڈی سر میرا کریڈٹ کارڈ کا پیمٹ نہیں کر پا رہا ہوں جوب نہیں ہے ریکووری والے گاڑی گلوچ کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے گاڑی ٹریننگ ڈیسینٹڈ والک کے ویڈیو دیکھ لیں پتہ لگ جائے کرنا کیا چاہیے دیراج سر جی رام رام چار کریڈٹ کارڈ کی پیمٹ نہیں کر پا رہا ہوں چھے مہینے سے کریڈٹ کارڈ ڈیسینٹڈ والک کے ویڈیو دیکھ لیں پتہ لگ جائے کرنا کیا ہے ان کا لائل رحمان خان ہائے سر سر مجھے کریڈ ایپ اور آئی ڈی ایپ سی بینک والے بہت راسمنٹ بلیک میل کر رہے ہیں تو میں کیا کروں گاڑی ٹریننگ ڈیسینٹڈ والک کے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے کیا کرنا ان کا چونی چاہ پو پیلا اس میں میں نے سارا بتا رکھا ہے بیگ منگے آئی کوٹ کے وکیل بن کے فون کرتے ہیں تیس جاری کوٹ کے وکیل بن کے فون کرتے ہیں کرائیم برانچ کے انسپیکٹر بن کے فون کرتے ہیں آج کل انہوں نے چونی چھاپی بھی لگا لیا ہے جو خود کو آئی کوٹ کا وکیل بن کے فون کرتے ہیں یا وہ بھی تیس جاری کوٹ کی اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں ہے وہ چونی چھاپی آج کل وومن سیل کی انسپیکٹر بن کے بھی لوگوں کو پریسان اور راز کر رہی ہیں گاڑی ٹریننگ ڈیسینٹڈ والک کے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے کرنا کیا دینیش موبی کیک سے لون لیا ہے پندرہ دن کا ایم آئی ہے بھرا نہیں بھائی جتنی یہ اون لائن ایپ ہیں ان میں سے 99% فیک ہے فیک ایپ ڈیسینٹڈ والک کے ویڈیو دیکھ لیں کیوں بلاور جیسے سرالوڑ ہوگی پرجاپتی میرا ہیرو فائننس کا لون ڈیفورٹ ہو گیا ہے میں اسے دو سال تک نہیں دے پاؤں گا مجھے جیل تو نہیں ہوگی سر بھائی ڈائریکٹ جیل نہیں ہوتی کبھی بھی کوٹ کی اممان نہ کرو گے تا جرور جیل ہوئے گی سیوہم کمار سر ایکس پیٹ سٹارٹ ہو گیا ہے کوٹ میں پرسنل لون تھا اب کیا کریں ایکس پارٹی سٹارٹ ہو گیا ہے کوٹ میں اب کیا کریں باب نہ کیس لٹنا پڑے گا اور کے کرنا سر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بتا ہے تو ہے بھائی یہ نمبر لکھ رہا 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے وٹسپ پیسج کریں ڈائریکٹ کول کریں گے اس نمبر پہ کوئی ریپلائی نہیں آئے گا وٹسپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا یہ میری ٹیم کے پاس ہوتا ہے ابھی بیچھ آتے ہیں تو ابھی کر سکتے ہیں سارا پروسیس پتہ لگ جائے کیسے آپ محیزہ ٹیلی فون کے لیے جھوٹ سکتے ہیں یا پرسنہ امیٹنگ کر سکتے ہیں موہیت سنگھ سر پہلا ان بی ایپ سی لون باؤنس ہو گیا ہے اور ابھی پیسہ نہیں ہے سر کیا کرے اس کے لیے ایک لاکھ رپی کا لون ہے اور پیٹی ایم کا ون ایک لاکھ اڈسٹ جا رہا بھائی انسیکیور لون ڈیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دے گا سباز کمار پیٹل بوس نبی وڑے کونٹیکٹ پہ بھون کر رہے ہیں کونٹیکٹ پہ بھون کر رہے ہیں تو ان کی صدیہ فائی آر درہی کرو سائیبر کرائیم ڈوٹ گورنمنٹ ڈوٹ ان پہ ان کی شکایت کریں اوفیسیل باننا سر میں لون برو ایپ سے لون لیا ہے انہوں نے میرا دس کونٹیکٹ وڑا کو آئیٹی سے ایسپورٹ ڈکھایا ہے سینڈ کیا ہے کیا کرنا چاہیے بھائی وہی کرنا چاہیے جو ابھی آپ کو بتایا اسی طرح کی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت پر جان نہیں آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پہ رہے استدار کو لون سے ریلیٹڈ اگر آ رہی ہے تو آپ کو یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں اگر پروبلم لکھنا ہے آگے ڈیسینٹڈ ہوئے لکھنا ہے تورن پر باؤسی آپ کی سمسیہ سمجھان ہو جگا اس کے علاوہ اگر آپ مارے ذات ٹیلیب ہونے کے لیے جوڑنا جاتے ہیں پرسنل میٹنگ کرنا جاتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے آپ کے پاس سرفیسی ایک 2002 کے تحت نوٹیس آ رہے ہیں تھرٹین ٹو کا رہے ہیں تھرٹین وار کا رہے ہیں سیمبولک پجیسن کا فیزیکل پجیسن کا ڈی ایم صاحب کا ون تاٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹومنٹ ایک ٹیٹین اٹی ون کا پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ ایک ٹو تاوزنڈ سیون کا آر بیٹیشن این کونسلیشن ایک نائنٹی نائنٹی سکس کا یا ریکال نوٹیس آ رہے ہیں یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹیس آ رہے ہیں تو آپ اس کو کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں اگر آپ اس کو ہلکے میں لیں گے اس کو انور کریں گے تو آپ اپنی پروپرٹی سے ہاتھ دو گیٹھیں گے ترانت پرباؤ سے لیگل اڈوائز لیں اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونی کے لیے اڈنا جاتے ہیں پرسنل ایمیٹنگ کرنا جاتے ہیں تو آپ کی سکرین پہ کامنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آیا ہو ہے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے ویڈس ایپ میسیج کریں ترانت پرباؤ سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونی کے لیے جوڑ سکتے ہیں پرسنل ایمیٹنگ کر سکتے ہیں پرووینشن بیٹر دین کیوں علاج سے پریج بیتر ہے اگر ایسا کوئی نوٹیس آ رہا ہے ترانت پرباؤ سے ان کے اقلاف قانون ہی ترانت پرباؤ سے ان کے اقلاف قانون ہی